اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پاک باس بندے نمازی اور پرہیزگار بنا لے آمین سمہ مینی رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بینگن کا سالم بنائیں گے بہت مزے کے بنے گا بینگن میں نے ایک کٹوری لیئے اور اس کو میں نے اس طرح کٹ لیئے تھوڑا سے میں نے پیاس لیئے اس کو میں نے اس طرح موٹا موٹا لچھے میں کٹ لیا اور میں نے آلو لیئے تقریباً ڈیڑ پاو ان کو بھی میں نے اس طرح موٹا موٹا کٹ لیا تو چلیے بینگن کا سالم بنانا شروع کرتے ہیں بہت مزے کا بنے گا آپ ہی ستری کے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں چولے بکڑائی میں نے رکھ دیا آئر میں نے اس میں ڈال دیا آئر گرم ہو گیا تو اب میں اس میں سب سے پہلے بینگن ڈال دوں گے اور ان کو فرائی کال دوں گی تھوڑا دیل بعد چمل چلا دیتے ہوئے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا تقریباً ہاف فرائی کریں گے اور باقی جب ہم سالم بنائیں گے تو اس میں یہ پاک جائے گا ان کو میں نے ہاف فرائی کر لیا ہم ان کو بائی نکال لوں گے بینگن میں نے بائی نکال لیا ہم اس میں آلو شامل کر دیں اب آلو کو فرائی کرنا ہے اور آلو کو بھی ہم نے آدھا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں گلنے دینا تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمل چلا کے ہم آلو فرائی کر لیں گے آلو کرسپی ہو گیا آدھا میں نے کوئی یعنی کہ ہاف گلا لیا اب ہم آلو کو بائی نکال لیں پیاز لچے میں کٹی تھی اب ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں پیاز فرائی ہوگی ہے بس میں نے اس کوئی تنا ہی کرنا تھا تو ہم اس کو بائی نکال لیتی اب میں نے تھوڑا سائر کام کر دیا اور تھوڑا سائر میں نے جتنا مجھے چاہیے تھا سالم کے لیے بچا لیا اب میں اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے یہ دو دو میں نے پیاز لیا اور ان کو میں نے تھوڑا سا باریک سا کٹ لیا اب میں نے پیاز کو فرائی کر لوں گی پیاز کو فرائی کر لیا یہ میں نے ایک چمچ بھر کے ادھر گلاسن کا پیسٹ لیا دو میں نے ٹوماتر لیا ان کا میں نے اس بھی میں ڈال کے دو ہاری مچے ساری چیزیں مکس کر گیا میں ان کا پیسٹ پنا لیے گے میں اس میں شامل کر دیم اور اب اس پیسٹ کو میں پیاز کے ساتھ کو ایک چکنم لیا دو میں چکنم لائے جگر روائے کے دو میں یادہ مصبوع آپ میں پیاز کی جائے پیاز کے ساتھ اے پیاز کی جائے میں چکنم لائے ہردی ہارپ پیسٹ پر ڈال مچھ ڈالیں اپنے پر ڈیس کی ساتھ سے ڈال مچھ ڈالیں اپنے پر ڈیس کی ساتھ سے نمک ڈیس کی ساتھ سے اب ان سارے مسالوں کو میں اچھے سے بھون لاؤں گا اب میں اس میں پانی ڈالوں کی اور پانی ڈال کے مسالوں کی اچھے سے بھائی کر لاؤں گا مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے مسالے کی بنائی اچھے سے ہو گیا تو اب ہم اس میں سبزی ڈال دیں گے ہم اپنے آدو شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے پر ہم میں بینگن ڈال دیں اور اب ہم بینگن کو بھی مکس کر دیں اس کو ہم نے تھوڑا سا پھول لیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا پانی ڈالنا نرم حال سے ہم اس کو اس طرح ہلا دیں گے تھوڑا سا پانی میں اور شامل کروں گی آج میں سلو کر دوں گی یہ جو پیاز میں نے پرائی کی تھی یہ میں اس میں شامل کر دوں گی دو مینے ہاری مرچنی ان کو میں نے اس طرح کٹ لیا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اب ہم ایک بار پھر ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا چمچ لار دیں گے نمک آپ چیک کر لیجئے گا ہم اس کو اوپر سے کور کر دوں گی دامواری آنچڈ کر دوں گے اور اس کو پکنے دوں گی ایک چھٹکی میں نے کیسولی میں ڈہی ہے اس میں ڈال دوں گی ہم اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور ابھی 2 سے 3 مینٹ پورے نہیں ہوئے جب پورے ہو جائیں گے تو ہم پھر چولہ بند کر دیں گے ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے سالن پاک چکا ہے اب میں اس میں سبز دھنیاں ڈال دی ہیں میں اسے تھوڑا سا حال آ دوں گی اور چولا میں نے بند کر دیا تھوڑا سا میں اس کے اوپر گرم سالہ ڈال دوں گی تو دیکھئے ویورز بینگن کا سالن ہم نے بنا لیا ہے بہت مزے کا بنا ہے آبیس تھی طریقے سے بنایے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے سارے گھر والے پسند کریں گے امیدہ بیورز آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ باہت سا خیار رکھئے گا موسیقی